ہیلو دوستو ویلکم ٹو سکسس پلس کرنی میں ہوں سمچ چودری اور دوستو آج کس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رائز اینڈ فال اوف افشرید ایمپائر افشرید ایمپائر جسے آپ نادر شاہ کے سامراجے کے روپ میں جانتے ہیں اور مورڈن ڈے ایران کے اوپر اس نے مینلی رول کیا تھا ایران کے آس پاس کے حصوں کے اوپر بھی رول کیا تھا اور یہ جو سامراجے ہے یہ مور اور لیس نادر شاہ یا نادر شاہ جسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہی ہے کیونکہ اس نے ہی سامراجے کی نیو رکھی اور اس کی مرتیو کے بعد یہ سامراجے اولموسٹ وکھنڈیت ہو گیا تو ہم اس ویڈیو میں نا کے اول افشرید ایمپائر کے بارے میں پڑھیں گے بلکہ نادر شاہ کی بائیوگرافی بھی اسی میں کور کریں گے نادر شاہ جسے ویسٹ کے ہسٹورین نیپولین اور پرشیہ کہتے کیوں کیونکہ پرشیہ تو ایران کا پراشین نام تھا اور نیپولین بونا پارٹے فرانس کا ایک ملٹری جرنر ہوا کرتا تھا جسے موڈن ہسٹری میں ویسٹ کے ہسٹورین سب سے اچھا ملٹری کمانڈر مانتے ہیں فور ایک جامپل ویسٹ کے ہسٹورین نادر شاہ کو نیپولین اور پرشیہ کہہ دیں بھارت میں ہم ایسے کہہ دیں کہ یہ تو باجی راو تھا باجی راو آف پرشیہ تھا اسے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسا کہا نہیں جاتا ہے ہم اسے صرف نادر شاہی کہہ دیتے ہیں ویسٹ کے ہسٹورین سے نیپولین آف پرشیہ کہہ دیتے ہیں ویسٹ کے ہسٹورین تو بھارت کے مہان راجہ سموندر گپت کو بھی نیپولین آف انڈیا کہہ دیتے ہیں تو یہ ایک ٹائٹل دے دیا جاتا ہے نیپولین کا جب بھی بہت اچھا ملٹری کمانڈر ہوتا ہے تو اسے ٹھیک ہے تو نادر شاہ کے بارے میں پڑھیں گے اور نادر شاہ جو ہے وہ بھارت کے لیے ایک ویلن تھا ایک لوٹیرا تھا بھارت کے اوپر اس نے آکرمن کیا تھا تو یہ انویڈر تھا آپ جانتے ہوں گے جب مغل سلطنت اپنی ڈھلان پہ تھی اور انجیب کی مرتیو کے بعد تو محمد شاہ رنگیلا کے سمیں پہ جو کی مغل بادشاہ ہوا کرتا تھا اس سمیں نادر شاہ نے بھارت کے اوپر اٹیک کیا تھا دلی کے اوپر اٹیک کیا تھا دلی کی جو سلطنت تھی مغلیہ سلطنت اس سمیں اس کے اوپر اٹیک کیا تھا اور اٹیک کر کے پوری دلی کو پلنڈر کر دیا تھا لاکھوں لوگوں کی ہٹیائیں کروائی تھی اس نے اور دلی کے اندر جو مغل دربار تھا اس کے اندر سے یہ کوہنور ہیرہ بھی لے گیا تھا کوہنور ہیرے کا میں آپ کو پورا اتحاس بتا چکا ہوں کہ یہ ہیرہ کہاں 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 گوما ہے تو کوہنور ہیرے کو یہ پرشیا میں لے گیا تھا اس کے علاوہ تقت اے تاؤش جسے میور سیہانسن کہا جاتا تھا جو اس پہ اوپر مغل بادشاہ بیٹھتا تھا اس کو بھی اپنے ساتھ لوٹ کے لے گیا تھا دو کروڑ روپے کے آس پاس پیسے لے گیا تھا تو یہ نادر شاہ تھا جو بھارت کے لیے ویلن تھا اور پرشیا کے لیے کچھ وائنوں میں ہیرو بھی تھا جس کے بارے میں بھی ہم یہاں پہ پڑھ لیں گے حالانکہ ایک ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں نادر شاہ کے بارے میں اور وہ ویڈیو سے اسی بارے میں تھا کہ اس نے بھارت کے اوپر کیوں کیا اور کیسے کیا اور کیا کیا اس نے کیا تھا ابھی ہم اس کا اینگل دیکھیں گے پرشیا کے پوائنٹ آف یو سے بھی کہ کس طرح سے اس نے اپنا سامراجے بنایا کس طرح سے اس کا عویستار کیا پھر یہ سامراجے کیسے چلا اور کیسے اس کا انت ہوا وہ بھی چیزیں یہاں پہ ڈسکس کریں گے تو افشرید ایمپائر جو کی ایک افشرید ایران کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ ترکو مان اشرید ٹرائب کے دوارہ اسٹیبلش کیا گیا ایمپائر تھا اسی یہ اس کا نام افشرید ایمپائر بنا اس ٹرائب کے نام پہ جس کا نام ہے افشر ٹرائب تو افشر سے بنا افشرید اور یہ ایران کے نوردن پروونس خوراسن والے حصوں سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد اس نے پورے ایران کے اوپر رول کیا اس حصے کے اوپر رول کیا جہاں پہ کسی سامرے پہ صفاوی ڈینسٹی نے رول کیا تھا صفاوی ڈینسٹی کا ایتھیاس ہم ریسنٹلی ہی پڑ چکے ہیں تو وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ایران کے بارے میں ہم نے بہت کچھ پڑا ہے پراچین ایران کا وہ سمیں بھی ہم نے پڑا ہے انشینٹ جس میں ارکومنیڈیج ایمپائر کا رول ہوا کرتا تھا سائرس اور جکسیس جیسے راجاؤں کا رول ہوا کرتا تھا فیساسینین ایمپائر بھی پڑا اور اسلام کا جب یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ واؤس کے بعد بھی پڑا تو اب ہم یہاں پہ افشرید پہ پہنچ گئے ہیں تو افشرید ایمپائر ہے وہ ایٹین سینچوری کا ایمپائر ہے تقریباً سترہ سو چالیس کے درشک کا ایمپائر ہے سترہ سو چھتیس میں اس نے اپنے آپ کو سامراجے کا شاہ گوشت کیا تھا یہ جو ہمارا نادر شاہ ہے اس نے اور اس کے بعد یہ سترہ سو پچاس تک تو وہ اکھنڈیت ہو گیا تھا تو تقریباً دس بارہ سال تک اس نے رول رہا سنیتالیس میں ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی نادر شاہ کی اور اس کے بعد یہ سامراجے دھیرے دھیرے ڈھلان پر ڈکلائن کر گیا اور فاؤنڈ کس نے کیا تھا جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ برلینٹ ملٹری کمانڈر نادر شاہ کے دوارا نادر شاہ بھی کہہ دیتے ہیں اور نادر شاہ بھی کہہ دیتے ہیں دونوں ہی نادر یا نادر ایک ہی بات ہے اور اس نے صفاوی ڈینسٹی کے آخری ساشا کو ڈسپوز کر کے اپنے آپ کو شاہ آف ایران کا ٹائٹل دے دیا تھا شاہ بن گیا تھا یہ اب جگہ کونسی ہے لوکیشن کونسی ہے لوکیشن یہ ہے بھارت کے اگر ویسٹ میں جائیں گے آپ کو ایران نظر آئے گا اور آج کا ایران جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے اپنے کارڑوں کی وجہ سے اس کی سیمائیں بنی ہیں لیکن اس سمیں اس کے آس پاس کے کڑی بڑے حصوں کے اوپر اس سامراجے کا رول تھا اور میں نے لیے ایک ایرانیان ڈینسٹی تھی تو اسے ایران کے اتھیاس کے روپ میں ہی پڑھا جاتا ہے لیکن آس پاس کے چھتروں کے اوپر بھی اس نے رول کیا تھا تو میں ابھی ریسنٹلی آپ کو پڑھا چکا ہوں ہم نے مغل ایمپائر پڑھ چکے ہیں ہم بھارت کے اتھیاس میں میڈائیول ہسٹری میں اوٹومن ایمپائر کو بھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں جب ہم عرب ہسٹری پڑھ رہے تھے اوٹومن ایمپائر کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے اور اس کے بعد ہم نے صفاوی ڈینسٹی کو بھی پڑھا کہ صفاوی ڈینسٹی نے کس طرح سے ان اوٹومن سامراجے اور مغل سامراجے کے بیچ میں اپنے آپ کو بچا کے رکھا اور یہ پندرہ سو ایک میں شروع ہوئی تھی ڈینسٹی صفاوی ڈینسٹی اور سترہ سو چھتیس تک چلی ہے جب تک پوری طرح سے اس کو ختم نہیں کر دیا گیا نادر شاہ کے دعا نادر شاہ اس ڈینسٹی کے اندر ہی ایک ملیٹری کمانڈر رہا تھا لیکن یہ ڈینسٹی لاسٹ میں کمجور ہوگی اس کے ساشک بھی کمجور ہوگی اور وہ صحیح طرح سے رول نہیں کر پا رہے تھے تب جا کے نادر شاہ نے خود کو شاہ گوشت کر دیا تو نادر شاہ کی رین کے اندر افشرید ایمپائر میں ہم overview دیکھ رہے ہیں تو ساسینین ایمپائر کے بعد یہ اس کے greatest extent پہ پہنچا ساسینین ایمپائر جو کی پرشیہ کا دوسرا ایمپائر مانا جاتا ہے second پرشیہ ایمپائر کہا جاتا ہے اسے اس میں بھی پارسی ریلیجن کو مانا جاتا تھا جو جوریسٹیان ریلیجن ہے جو اس کے بارے میں بھی ہم پڑ چکے ہیں اس کا یہ اس سمیے کا ساسک تھا یہ سکس سینچوری کا ایمپائر ہوا کرتا تھا اور اس کے جب جینیت پہ تھا یہ سامراجیں افشرید سامراجیں تو ایران ارمینیا جورجیا ریپبلکو فجربائیزان افغانستان بہرین ترکیمینستان اوزبیکستان کچھ پارٹ ایراک کا پاکستان کا ٹرکی کا کچھ پارٹ یو ای کا اومان کا اور ڈاگستان جو نورتھن کوکس ہے اس کا بھی بہت بڑا حصہ ان کے پاس تھا تو آپ اگر دیکھیں تو دیکھیں سسینین ایمپیر یہ پرانا سسینین ایمپیر میں آپ کو میپ میں بھی دکھا دیا بھی بات یہاں پہ ہو رہی تھی نا اس لیے تو یہ اتنا بڑا سامراجے تھا آپ سوچیں اتنا بڑا سامراجے پہ رول کر رہا تھا یہ نادر شاہ جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں صرف ایران نہیں ہے اس میں اومان کا بھی حصہ ہے اس میں کھانے ٹوف یہ بھی ہے یہ سندھ والا بھی حصہ اس نے مغل لاہور والا حصہ بھی اس نے کنٹول کیا تھا جب بھار پہ اٹیک کیا تھا بخارا والا کھیو والا کھانے ٹوف کھیو کو جیتا تھا یہ بہت سارے حصے اس نے کنٹول کیے تھے مینلی یہ حصہ تھا لیکن اس کے اوپر بھی اس نے کنٹول کیا تھا تو بڑا حصہ اور بہت بڑے سامراجی کے اوپر رول کیا حالانکہ بہت تھوڑے سے سمیہ کے لیے رول کیا دس بارہ سال کے لیے کیا لیکن کیا ایک بڑے حصے کے اوپر رول کیا اس کی مرتیوں کے بعد سامراجی جو ہے وہ وکھنڈت ہو گیا ڈیوائیڈ ہو گیا جیند دورانی دورانی یاد ہے جو احمد شاہ دورانی جس نے بھارت کے اوپر بھی اٹیک کیا تھا پانیپت کی تیسری لڑائی ہوئی تھی مراتھوں اور دورانی کے بیچ میں تو وہ دورانی جو ہے اس نے بھی اس کو ختم کرنے میں اہم بھومکہ نبھائی تھی تو بھارت کے دونوں ویلین ایک تو نادر شاہ جس نے اس کی شروعات کری اور دورانی جو کی اس کے انتھ کرنے میں بھومکہ نبھاتا ہے وہ بھی بھارت کے لیے ویلین تھا تو دورانی نے بھی سامراجی کو بانٹ لیا تھا جورجینز تھے اور کوکس خانیز جو تھی ان سب نے ملکہ اشرید امپائر کو ایک طرح سے ڈیوائیڈ کر لیا لیکن اس کے بعد جینڈ وغیرہ کو ہرا کے جینڈز کو ہرا کے آگے چل کے ایک کجر ڈائنسٹی جو ہے وہ آئی اور محمد خان کجر نام کے ایک بیکتی نے سترہ سوچیان میں میں آگاہ محمد خان نے ایک کجر ڈائنسٹی کی یہاں پہ شروعات کری جو کہ آگے چل کے بیسوی شتابدی تک چلی ہے پرثم مشہید میں جا کے اس کو انت ہوا ہے تو وہ اشرفی ڈائنسٹی کو پوری طرح سے ایک طرح سے سکسیسیو ڈائنسٹی کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے کی افشرید کے بعد ایران میں کون آیا تو کہہ سکتے ہیں آپ کجر ڈائنسٹی ہے کجر ڈائنسٹی اس کے ایک طرح سے سکسیسر کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے ان کو ہٹا کے یا ہی ان کے سکسیسر نہیں تھے وہ لیکن ایران کے اندر سکسیسیو ڈائنسٹی تھی اب بات کرتے ہیں نادر شاہ کی اور جانتے ہیں کہ کیسے صفاوی ڈائنسٹی کا اس نے صفایہ کیا کیسے یہ سفتہ میں آیا تو نادر شاہ جو ہے اس کا نام بچپن میں نادر کولی ہوتا تھا نادر کولی اور یہ ایک سیمی نومیڈک فیملی سے آتا تھا ایک ٹرائیب تھی جس کا نام تھا افشر افشر ٹرائیب جو کہ کوراسن کی تھی اور وہاں سے آتا تھا اور پھر یہ آگے چل کے اس کے پتا بھی اس میں فیلڈ میں تھے ایک سینک تھے اور یہ بھی آگے چل کے وارلوڈ بن گیا بڑی بات ہے وارلوڈ صرف ایک سینک نہیں ہوتا اس کے پاس ایک اپنی آرمی ہوتی ہے چھوٹے آرمی ہوتی ہے بھلی لیکن وہ ایک بہت اچھا ملیٹری لیڈر تھا سکل فل تھا تو وہ ایک پوپلر وارلوڈ بن گیا اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ گل جائی میر محمود ہوتا کی نام کا ایک بیٹی جو ہوتا ہے یہ جو صفاویٹ ڈائنسٹی کے سلطان کو ہٹا دیتا ہے ایک طرح سے ہوتا کی ڈائنسٹی کے ایک طرح سے بات ہو جاتے ہوتا کی پاور میں آ جاتے تو گل جیر میر ہوتا کی یہ پاور میں آ جاتا ہے سترہ سو بائیس میں ایک طرح سے صفاویٹ ڈائنسٹی کا ڈیکلائن فیج چل رہا تھا حالانکہ سلطان ابھی بھی تھا صفاویٹ ڈائنسٹی کا لیکن اس کی کتنی کوئی مہتوتہ نہیں تھی تو یہ گل جیر امیر آ گیا اسی سمیے پہ اوٹومن اور رشیان جو ہیں وہ بھی ایران کے اوپر اٹیک کر رہے تھے کیونکہ جیسا کی میں آپ کو صفاویٹ ڈائنسٹی کے اتھیاس میں پڑھا چکا ہوں کہ ایک طرف سے اوٹومن اٹیک کرتے تھے ایک طرف سے رشیان اٹیک کرتے تھے تو اوٹومن اور ان کے سمیے پہ بہاری خطرے بھی تھے اور آنتریک خطرے بھی چل رہے تھے صفاویٹ ڈائنسٹی کا یہاں پہ ڈیکلائن فیج چل رہا تھا تو اس سمیے رشیان نے جو ہے ایران کا جو کوکیشن ٹریٹری والا ریجن ہے نورتن کاکس میں اس کو لے لیا ٹرانس اوکشیانہ لے لیا اس کے علاوہ آگے چل کے جو نورتن ایران کا کچھ مین لینڈ والا حصہ ہے اسے بھی لے لیا تو روسو پرشن وار میں رشیان اپر ہینڈ پہ تھا اور رشیان کی اکتر سے یہاں پہ جیت ہو رہی تھی دوسری طرف سے اوٹومن بھی ان کے اوپر اٹیک کر رہا تھا فائنلی سترہ سو چوبیس میں ٹریٹی آف کانسٹنٹین پول ہوئی کانسٹنٹین پول کی اس ٹریٹی میں جو ہے جو حصہ اوٹومن اور رشیان نے جیتا تھا اس کو کچھ کچھ کر کے بانٹ لیا اور ایران کو چھوٹا کر دیا سفاؤویڈ ڈائنسٹی جو ہے اس کا جو ہے وگٹن ہونے لگ گیا ایک طرح سے اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے کہ نادر شاہ نے سلطان ہشیان کی سن جو تھے جو کی سفاؤویڈ ڈائنسٹی کے شاہ ہوا کرتے تھے ان کے بیٹے تہمس سیکنڈ کو جوئن کیا اور انہوں نے سوچا کہ یہ بیٹی جو کی ابھی ان کو ہٹا کہ ہٹا کے ہٹا کی ڈائنسٹی کی شروعات کرنے والا گل جائی میر جو ہے محمود اس کو ہٹانا پڑے گا کیونکہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے اور یہ سامرجے کا تو اندھ کری رہا ہے اور سفاؤویڈ ڈائنسٹی کو بھی اس نے ختم کر دیا تو اس سمیں نادر جو ہے وہ کس کی سینا میں تھا سفاؤویڈ کی سینا میں تھا سفاؤویڈ کے سلطان یا شاہ تہمس پہ کی اس میں تھا اور اس نے آگے چل کے گل جل افغان جو تھے یہ گل جائی افغانی افغانی تھا یہ بیکٹی جو محمود شاہ جو بنا تھا ابھی گل جائی یہ افغان تھا اس کے خلاف جو ہے ایک مہین چھڑی ایک ابھیان کیا ایک لڑائی لڑی اور اس کے بعد اشرف خان جو اس کا لیڈر ہوا کرتا تھا اس کو ہرا دیا بیٹا ہے تو اس کو بٹھا دیا واپس صفاوی ڈائنسٹری ہی چل رہی تھی یہاں پہ پھر اس کے بعد جو ہے نادر نے اپنے دم پہ اپنے بلبوتے پہ اوٹومنس کے خلاف بھی لڑائی لڑی اور کچھ جو اوٹومنس نے ان سے جمین چھین لی تھی جو ٹیریکٹری جی لی تھی اوٹومنس نے واپس بقاعدہ قائم کیا سترہ سو انتیس میں جب نادر عبدالی افغانس کو ہرا رہا تھا اس نے حیرات کے اسفاس کے حصوں میں اس نے ہرا دیا تھا اور بہت سارے عبدالی جو افغان تھے وہ ڈر گئے تھے نادر سے انہوں نے نادر کو ہی جوئن کر لیا تھا کچھ لوگ تھے ایسے جیسے اشرف تھا اس نے سوچا کہ وہ اس کے ساتھ لڑائی لڑے گا تو سترہ سو انتیس کے ستمبر مہینے میں اس نے لڑائی لڑی لیکن نادر نے اس کو بیٹل آف دمگہان میں بری طرح سے ہرایا اور اتنا بری طرح سے ہرایا کہ اس کے بعد پرشین سوئل کی طرف افغانیوں کی نظر ٹکانے کی حمد تک ایران سے چھینے تھے ان کو ہرا کے واپس جت چکا تھا تو اب نادر شاہ کی جو نادر شاہ نہیں بنا تھا ابھی لیکن نادر ایک ملیٹری لیڈر کے طور پہ بہت حد تک دنیا میں پوپلر ہو چکا تھا اور جان چکے تھے لوگ کہ نادر شاہ ایک بہت خطرناک ملیٹری لیڈر کر رہا تھا کوکس میں اور اس نے جو ہے آٹومن کے خلاف ایک لڑائی کے دوران ہار ہوئی اس کی اور آٹومن نے وہ ساری تریٹری واپس جیت لی جو کہ نادر نے جیتی تھی تو اس سے نادر بہت جیدہ گصہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے کس طریقے کا یہ مینجمنٹ ہے اور کس طریقے سے آپ اس کو جو ہے تک پہ بٹھا دیا سترہ سو بتیس میں اب یہ چھوٹا بچہ تھا یہ ساشک تو تھا نہیں یہ تو کٹ پتلی ساشک تھا لیکن اس کو اس کی ڈائنسٹی کے نام پہ بٹھا دیا اور نادر نے سوچا کہ اس کو لوگ اسیپ کر لیں تو اس کو بٹھا دیا لیکن اب نادر کے ہاتھ میں ستہ آ چکی تھی کٹ آ چکا تھا اور اگلے چار سال بعد اب آس تری کو بھی یہ نہیں ہٹھاتا ہے کیسے ہٹتا ہے اس کے آگے ہم بات کریں گے تو شاہ گوشت کا دیتا ہے تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ سفاوید سامراج جو سمائل سفاوید کے دوارہ تاپید کیا گیا تھا سمائل فیس کے دوارہ تو اس کی جو باؤنڈری لائن سہیں دیکھ رہی ہیں آپ کو یہاں پہ ادھر سامراج کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھی ادھر اس کی رشیہ کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہتی تھی ادھر افغانیوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہتی تھی اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے کہ چار سال بعد جب سب کچھ لگتا ہے پرشن لینڈ سب کنٹرول میں آگئی اور اب آس تری تو صرف نام کا ساشک تھا ساشک تھا نہیں تو نادر کو یہ لگا کہ اپنے آپ کو شاہ گوشت کر دیا جائے تو اس نے بعد میں شاہ گوشت کر بھی دیا تھا کیسے کیا تھا ابھی بات کریں گے اس کی اور نادر نے آگے چل کے رشیہ سے وہ ساری تری تری واپس حاصل کری سترہ سو بائس تریس میں جو چھین لی گئی تھی وہ واپس لے لی سترہ سو بتیس آتے آتے تری آف گینجا اور راشت میں جا سترہ سو پیتیس تک سب کچھ واپس حاصل کر لیا تو جو کچھ رشیہ کے پاس تھا جو کچھ اٹومنز کے پاس تھا وہ سب کچھ حاصل کیا افغانیوں کو بھی ہرائیا اور ایک بہت بڑا سامج ستاپک کر دیا جو کی سیسینین ایمپیئر کے برابر کا تھا آگے چل کے ٹریٹی کے بعد رشیہ اور ایران نے ایک الائنس بن گئی اسی دور میں پہلے ایک دوسرے سے لڑتے تھے لیکن ایک الائنس بن لی کس کے خلاف اٹومن کے خلاف کیونکہ اٹومن بھی بڑا پاورفول تھا تو یہاں پہ لڑائی ہوتی ہے اٹومن پرشن ٹریٹی آف کونسٹنٹین پول جس میں انہوں نے جو ایران کی سویزرنیٹی ہے جو ایران کا کہا کہ ایران کی جمین مانی جائے گی کوکس ریجن کو اور نادر کو نیا شاہ مانا جائے گا ایران کا تو نادر شاہ جو ہے وہ ایران کا نیا شاہ بن گیا تھا یہاں پہ سترہ سو تیس میں اس نے کہا کہ اب میں شاہ ہوں اب باس تری کچھ بھی نہیں ہے اب اس کے بیٹے نے پریوار کو مروائی تھا اس کی بات بچا بھی نہیں تھا پہلے شاہ تو گوشت کر دیا تھا سوری اب اس کے بعد بھارت کے اوپر آکرمن یہ ایک بہت امپورٹنٹ کڑی ہے کیونکہ اس کو باد کے ساشک بنتے ہیں ان کو لیٹر مغلز کہا جاتا ہے بہادرشاہ پرثم سے لے کے بہادرشا جفر تک سترہ سو سات سے لے کے اٹھار سو ستاؤں تک جو بھی ساشک رہی ہیں مغل ایمپئر میں ان کو لیٹر مغل یا ویک مغل کہا جاتا ہے اور وہ اتنے ویک تھے جیادہ تر ان میں سے کچھ تو ہوا اور ڈیکلائن ہونے کا جو ہے ایک بہت بڑے کارن تھے کچھ کہ سیدھا ہی تو نہیں ہو جائے گا کچھ اور دوسری طاقتیں آئیں گی جو اس کو کمجور کریں گی اور وہ کمجور کرنے والی طاقتیں کون تھی ایک تو تھے ماراتھا ماراتھا تو اور انجیب کے سمیسے ہی بہت سارے چھوٹے سٹیٹس بن گئے اور کچھ ان کے جو انڈر کام کرنے والے جو سٹیٹس تھے انہوں نے اپنے آپ کو انڈیپنڈنٹ گوش کر دیا اس دور میں نادر شاہ کا انویزن ہوتا ہے اور اس کے کارن کیا تھے کارن یہ تھے کہ اس سمیں ایک تو تھا مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلہ محمد شاہ رنگیلہ کو رنگیلہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی جس طریقے کی حرکت تھی جس طریقے کی ایاشیہ تھی اس کی وجہ سے تو یہ جو ہے ایک ویق ساشت پدہ تھی لیکن ڈلی کی جو پروسپیرٹی بنی ہوئی تھی لیکن پریسٹیج جو ہے وہ اس کی خطرے میں تھی ابھی اور نادر شاہ جو ہے وہ بھارت کی طرف اٹریکٹ ہوا اسے تھا کہ بھارت پیسہ ہے پیسہ ہے تو ہمارے پاس لوٹنے کا ایک اچھا موقع ہے کیونکہ وہاں دلی میں رول کرنے والا بادشاہ بے وقوف ہے کیونکہ محمد شاہ رنگیلا ایسا ہی تھا اس کے علاوہ ایک اور بڑا ریجن یہ رہا کہ نادر شاہ نے محمد شاہ رنگیلا کو ایک لیٹر بھیجا تھا اپنا ایک دوت بھیجا تھا اس دوت کے ہاتھ یہ ریبیل نادر شاہ کو پریشان کر رہے ہیں ان کے خلاف محیم چلانے میں اس کو دکتیں ہو رہی ہیں اس لیے وہ مغل بادشاہ اپنا فرنٹیر کو کلوز کر لے لیکن یہ بات محمد شاہ رنگیلا نے مانی نہیں اس نے الٹا پرشن انوائی کو جو بھی سندیش لے کہے تھے ان کو بہت زیادہ ہیومیلییٹ کیا ان کے ساتھ برا وہوار کیا اور برا وہوار کرنا یعنی کی اگر کسی بادشاہ کے انوائی کے ساتھ برا وہوار کرتے ہو تو آپ اس بادشاہ کے ساتھ برا وہوار کرتے ہو اس سے نادر شاہ بہت جیس انسلٹن فیل کرنے لگ گیا اور اسے اس چیز کا گصہ تھا اس نے پلان بنا لیا کہ وہ بھارت کے اوپر اٹیک کرے گا اس کے بعد اس نے بھارت کو اٹیک کرنے کے سمعے پہ اس نے نادر شاہ کو یہ بھی ایک بار انوائی بھیج جا لیکن نادر شاہ نے اس کو بھی ایک طرح سے اپمان کیا اور جو ریفیوزی اس کے پاس تھے محمد شاہ رنگیلہ کے پاس اور جو کلپریٹ تھے نادر شاہ کے اکورڈنگ ان کو بھی واپس نہیں سوپا تو اس لیے محمد شاہ رنگیلہ اور نادر شاہ کے بھی اس کے کونفرکٹ بڑھ گئے تو سترہ سو اٹیس میں کیمپین سٹارٹ کیا اس نے اپنے الائیس ہرکیولیس سیکنڈ کے ساتھ جورجیا جورجیا کا جو ساسک تھے اس کے ساتھ ملکی ایک کیمپین سٹارٹ کیا ستہ سو اٹیس میں اس نے کاندھار کو انویڈ کر دیا اور پھر کابل کو کیپچر کر لیا اس کے بعد بھارد کی طرف اس نے جو ہے اپنا مارس سٹارٹ کیا اس نے اس کے بعد افغان انیمیز جو اس کے رستے میں آیا ان سبی کو ہرائیا اور ہندو کش کی پہڑیوں سے ہوتا ہوا جو میزر سٹیز تھی کابل پیشاور ان کی طرف آگے کرتا کرتا پنجاب سے ہوتا ہوتا اور لاہور کو بھی اس نے کیپچر کر لیا نادر شاہ انڈس ریور کے پاس پہنچ چکا تھا اور اس نے مغل جو مسٹرڈ تھے ان کے خلاف آرمی کو کھلاف کھڑا کر دیا تھا اپنے جو کونوئ ہے اپنی آرمی ہے اس کو لے کے آ چکا تھا اس کے بعد اگر ملیٹری سٹیندھ کی بات کریں مغل آرمی کو بھی پتا چل گیا تھا کہ نادر شاہ آ رہا تھا نادر شاہ کے پاس اسے ہزار کی سینہ تھی اور اس میں سے تین ازار سینکوں کو اس نے ایک طرح سے فرنٹ پہ یہاں پہ کھڑا کر دیا تھا لڑائی کا بات کریں میپ کا تو یہاں پہ اس طرح سے تھی مغل آرمی کو لیڈ کر رہا تھا محمد شاہ اور نظام الملک وہی تھا جس نے تحمس خان جو ہے یہ تحمس خان نہیں ہے جو صف عوید کا تھا اس کے علاوہ مرتضی کولی خان نادر شاہ اور یہ تمام لوگ اس طرف سے لیڈ کر رہے تھے سادت خان وہ بھی ایک ملیٹری لیڈر تھا مغل آرمی کا یہ سب لڑائیاں لڑ رہے تھے اسی ازار نادر شاہ سے لیکن اس کے باوجود بھی اس لڑائی میں آپ سب جانتے ہیں کہ بیٹل آف کرنال میں کس کی جیت ہوئی نادر شاہ کی جیت ہوئی نادر شاہ نے اپنی ملیٹری سکلز کو دکھاتے ہوئے اور جس طرح سے اس نے اتنی ساری لڑائیاں لڑی تھی اور جس طرح سے ان نادر میں جیت حاصل کری تھی اس ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کھان درران اور نجام جو آرمی تھی اس کو بری طرح کیسے بیٹل آف کرنال میں چوبیس وروری سترہ سو ان چالیس کو ہرایا اور مغل آرمی کو بیک فٹ پہ دھکیل دیا ایون کنٹرول میں لے لے لیکن اسے پتا تھا کہ مغل آمپیر کو کنٹرول میں لینا پرشیہ سے آکے جو ہے وہ مشکل رہے گا اور نہ لوگ ہمیں سوکار کریں گے ایک ساشک کے طور پر تو یہاں پہ چیزیں اس میں سوچی کی ان سے لوٹ بات کرنی ہے محمد شاہ رنگیلہ نے کنونس کر لیا تھا نادر شاہ کو پچاس لاکھ روپے وہ اسے کمپینش دے دے گا لیکن شہادت علی خان جو نواب آف آود تھا جو اس میں محمد شاہ رنگیلہ سے الگ ہونا چاہتا تھا اس نے دھوکہ دے دیا مغلوں کو اور نادر شاہ کو کہا تم پچاس لاکھ ممت مانو دو کروڑ روپے مانگو کم سے کھ دو کروڑ روپے مانگنے کی بات گئی تو اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے دو کروڑ مانگ لیتے ہیں اور ایون نادر شاہ کو یہ لگا چلو چیک تو کرتے ہیں مغل دربار میں کتنا پیسہ ہے ہم تو سارا چیک کریں گے تو اس نے کیا بارہ مارچ سترہ سو چالیس کو وہ جو ہے نادر شاہ دلی کے انڈر آیا دلی کے راز دربار میں آیا اور اس کے لیے سارے جو ٹریجر تھے وہ کھول دیئے گئے کیونکہ محمد شاہ رنگیلا در چکا تھا کائر تھا وہ اس معاملے انہوں نے لوگوں سے لیا تھا اس دوران جب اشرا فید یہ جو لوگ تھے یہ نادر شاہ کی آرمی اور یہ لوگ تھے ان کی وجہ سے یہ جب شہر میں آئے دلی میں آئے تو ایک دم سے مہنگائی بڑھ گئی پرائس آئی ہو گیا پرائس آئی ہو گیا تو سٹی لیول پر انہوں نے سیٹ کر دیا کہ کوئی بھی چیز اس سے مہنگی نہیں بکی لیکن لوگ اس چیز سے خوش نہیں تھے اور اس کی وجہ سے پہاڑ گنج کی مارکیٹ کے اندر اشرافید آرمی گئی نادرشاہ کی آرمی گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو پرائس ہے اس کو فکس کرنے آئے ہیں اور اس کو انفورس کرنے آئے ہیں لیکن اس سمئے کافی لوکل مرچنٹس ہیں انہوں نے اس بات کو مانے سے منع کر دیا اور ان کے بیچ میں کچھ جھڑک ہوئی کچھ لڑائیا ہوئی جس میں انہوں نے کچھ سینکوں کو بھی مار دیا تھا اس سچائی نہیں تھی لیکن یہ اور اس اپواہ سے بہت سارے انڈینز جو ہیں وہ یہ سوچے کہ نادر شاہ کو اب اس کی آرمی کو نپٹا دیتے ہیں کیونکہ اس کی آرمی نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے انہوں نے کئی تین ہجار اشرافی کو یہاں پہ اٹیک کرا اور ان کو مار دیا یہ اکیس مارس کی گھٹنا ہے سترہ سون چالیس میں اکیس مارس کو یہ سب کچھ ہوا اور یہ بات جب آگے چل کے پہنچی نادر شاہ کے پاس جو بہت جیدہ غصے میں ہو گیا تھا جو جو جس کے خلاف جو رومر فیلہ تھا وہ جھوٹ تھا تو اس نے قتل عام کا حکم دے دیا قتل عام آپ جانتے ہیں کہ مسا کرے ہوتا ہے لوگوں کی مار دیا جائے جو لوگ بھی اس میں شامل تھے ان سب کو مار دیا جائے اور دلی میں اس قتل عام کا حکم دیا گیا تو دلی کو بہت بری طرح سے پرنڈر کیا گیا بہت بری طرح سے اس طرح سے بری طرح سے لوٹا گئے مارا لوگوں کو اور اس کا کھامی آجا ایک جو رومر تھا اس کا کھامی آجانا لوگوں کو بہت برے اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی پھر اس انویجن کا ریجنٹ کیا ہوا بھارت کے اوپر کہ دلی کو بہت بری طرح سے لوٹا گیا پلنڈر کیا گیا رون کیا گیا اور نادر شاہ جو ہے وہ دلی کے اندر اور مغل بادشاہوں کی جو اتنے سالوں کی محنت تھی اور محنت بھی ساتھ ساتھ ان کی جو شان تھی پکوک تھرون تخت تاؤش جس کے اوپر مغل بادشاہ بیٹھا کرتا تھا اس کا تخت تاؤش اور وہ پکوک تھرون یا میور سی حاصن جو بھی بول دیجئے جس کو شاہ جہانے بنوائے تھا اس کو اپنے ساتھ لے گیا اس کے علاوہ بھارت کا لیجنڈری کوہنور ہیرہ جو آج کے سمیں تو لنڈن میں ہے لنڈن میوزیم میں ہے لیکن اس سمیں کوہنور ہیرہ بھارت میں تھا اور کوہنور ہیرہ مغل دربار میں تھا کوہنور ہیرے کو نادر شاہ لے گیا نادر شاہ نہیں لے گیا ساتھ میں اس میں تقریباً دس میلین روپیز لے گیا ہو یعنی ایک کروڑ روپے کئی بات دکھا ہوتا ہے دو کروڑ روپے لے گیا سہ سو میلین تھا لوٹ سکتا تھا وہ سب کچھ اس نے لوٹا اور یہاں پہ اس نے محمد شاہ رنگیلا کی بہت ہی بری طرح سے بیشتی کری بہت ہی اپمان کیا اور سب کچھ لے گیا ساتھ میں محمد شاہ رنگیلا کی ناکامیابی اور اس کی قائرتہ کی وجہ سے دلی کو نقصان ہوا ہوا ہی اتنے لوگ مارے گئے وہ تو مارے گئے ہی یہ وہ جب واپس جاتا ہے تو اس نے اپنے بڑے بیٹے جس کا نام تھا ریجا کولی میرجا اس کو رشیہ کی ایک طرح پرشیہ کی کمان سوپ رکھے تھی اور ریجا جو ہے وہ ایک کرول بیکھتی تھا وہ کئی لوگوں کو مروا دیتا تھا جو بھی اس کا ودروہ کرتے تھے لیکن پرشیہ کے اندر ایک پیس کو اس نے اسطاپت کر رکھا تھا اس کے بعد ایک اور رومر پھیلا کہ نادر شاہ مر گیا ہے نادر شاہ کے مرنے کے جب بھی رومر پھیلتے تھی اس کا کسی نہ کسی کو تو اٹھانا ہی پڑتا تھا نادر شاہ کے مرنے کی خبر سنکے اس کے شک بنوایا تھا ایک بار اس کے پتا نے نادر شاہ نے اس کو ساشک بنوایا تھا پھر اس کو ہٹا بھی دیا اس کو کچھ چل بھی نہیں رہا تھا لیکن اس کو مروا دیا یہ بات سے نادر شاہ بڑا غصوہ ہو گیا نادر شاہ نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے سالے کو مروا دیا اس سے بہت نادر اس سے بہت جیدہ غصہ ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو humiliate کیا اور کہا کہ تم اب وائس روئی بننے کے لائق نہیں کیونکہ وہ ساشک نہیں تھا وہ وائس روئی تھا وائس روی کے پر سے ہٹا دیا اور اس کو کہا جاؤ ٹرانس اوکش آنا کے اندر جو لڑائی چل رہی اس میں جا کے اپنا contribution دو تم یہاں پہ ساشک بننے کے لائق ہو نہیں یہ چیزے ہوئی اور اس کے بعد نادر جو ہے وہ سمیہ کے ساتھ جب بڑھا ہوتا گیا جب عمر تو جلت استعمال کرنے لگ جی کیونکہ جب آدمی کمجور ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ خطرہ ہے اس کی سیاست کو خطرہ ہے اس کے تخت کو خطرہ ہے تو وہ اور جی سوچ ہے جو بھی اگتی اس کا ویرود کرے گا اس کو پہلے ہی ٹھکانے لگا دیا 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 تو سترہ سو چالیس میں خانت آف خیوہ کو پہ اٹیک کیا تھا خانت آف خیوہ یہ حصہ خانت جو تھی وہ آپ جانتے ہیں کی منگول ٹائم سے چل دی تھی تو ان کے اوپر اٹیک کیا اور اس کو conquer کر لیا اس کے بعد پرشیہ نے خیوہ کے خانت بخارہ کو جیتا بخارہ کو کیا اور نادر چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی تھی خان کی بڑی بیٹی تھی خان یہاں پہ خان کون تھے یا منگول خان اور یہ جو ایک اور ویکتی تھا اس کو بھی وہ اپنا رول موڈل سمجھتا تھا دونوں ہی نردائی ویکتی تھے اور نردائیوں کو اپنا رول موڈل سمجھنے والا نادر آگے چل کے خود بہت زیادہ نردائی بن جاتا ہے تو چنگج خان کے ڈیسنڈنٹس کے ساتھ وہ خوارزم کو جیتا تھا سنٹرل ایشیا کی طرف اس نے کچھ یہ کیے تھے تو بخارہ کی جو خانیٹ تھی یہ دیکھیں یہاں پہ خانیٹ چل رہی تھی منگولوں کا ساشن چل رہا تھا تو ان کی بیٹی کے ساتھ بھی شادی کری تھی پھر نورت کوکس سنٹرل ایشیا اور عربیہ کی طرف اس نے اور انویزن کیے اور جو چھتروں کو بڑھایا اپنے سامراجے کا اوشتار کیا اس کی بات کر لی تو نورت کوکس میں جو ڈاگستان تھا ڈاگستان وہاں پہ ایک کیمپین کرتے ہوئے اس کے بھائی عبران کولی کی مرتی ہو گئی اس کو مار دیا گیا تھا تو نادی اس کا بدلہ لی چاہتا تھا داگستان سے اور چاہتا تھا کہ اس کو کسی بطر سے جیتے سترہ سو چالیس میں نادیر کی ایک گھٹنا ہوتی ہے کہ داگستان والے ریجن سے جب لڑائی لڑنے کے لیے جاتا ہے جس کا نام تھا مجن نہیں ہوتی ہے اس کے بیٹے کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے اور اس کے بیٹے یعنی ریجا کا ہاتھ ہے ریجا جو ہے وہ ناراض ہے اس لیے اس کے مند میں یہ چیز آئی لیکن یہ چیز کہیں سچ ہے کہ نہیں ہے اس بارے میں پتا اس کو چلتا نہیں ہے اس کے بعد اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے بیمار ہونے کی وجہ سے اس کا جو ٹیمپر ہے وہ اور خراب ہو جاتا ہے مطلب وہ اور زیادہ ڈیسپورٹک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس نے بیمار ہونے کی وجہ سے جو داگستان والا جو ریجن ہے اس کو جیت نہیں پایا اور جیتنے تھی وہ ان کو ہران نہیں پائی تھی یہ پہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھ سپاتے ہیں کہ نادر بیمار ہونے کی وجہ سے یہ جو ابھیان ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے اس دوران جب نادر واپس آتا ہے اس ابھیان سے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کے بیٹے نے اس کے اوپر اسیسنیشن کا پریہاس کیا تھا اسے مروانے کی کوشش کری تھی حالانکہ ریجا نے گصے میں کہا کہ نہیں نہیں میں نہیں مروانے کی کوشش کری میں انوسینٹ ہوں لیکن اس کے باوجود بھی نادر نے اس پہ بھروسہ نہیں کیا اور اس کو پنشمنٹ کے طور پہ اندھا کروا دیا لیکن اس کے بعد اس چیز کا ریگریٹ بھی ہوا اسے لگا کہ وہ سکتا ہے نہیں کیا ہو اس نے نہیں مروانے کی کوشش کری ہو کوئی ثبوت نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھی چیزیں اسے ریگریٹ ہوا اور اس کے بعد وہ ان لوگوں کو مروانے لگ جو کہ اس کے بیٹے کو بلائنڈ کر رہے تھے یا بلائنڈ کرنے کے سمعے پہ وہاں پہ موجود تھے تو نادر کا یادش تھا اپنے بیٹے کو اندھا کرنے کہ لیکن اس کے باوجود بھی نادر نے اپنے بیٹے کو اندھا بھی ہوتا ہے وہ کیسے ہوگا آگے بات کریں اب نادر کے پاس بہت پیسہ آ چکا تھا اس نے اپنی نیوی بھی بنوالی تھی اس نے بہت ساری شپ بھی خرید لی تی تیس جہاز شپ جو ہے نیوی شپ جو اس نے بھار سے بھی خرید تھی سترہ سو تیاریس میں اس نے اومان کو بھی جیت لیا تھا تو یہ سب کچھ اس نے جیت لیا اس کے بعد اس نے سترہ سو تیاریس میں آٹومن کے خلاف ایک اور لڑائی لڑی اور اس میں بھی نادر کو کافی سفل تا حاصل ہوئی کیونکہ اس کے پاس آرمی کم تھی آٹومن کے کم پیر میں لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ملیٹری بریلینس کی وجہ سے آٹومن کو یہاں پہ بیک فٹ پہ دھکی لاؤ سترہ سو چیاریس میں ایک پیس ٹریٹی ہوئی جس میں آٹومن نے نادر کو نجف والا جو علاقہ ہے اس کو اکیپائی کرنے کی پرمیشن دی ایک طرح سے کہہ دیا ہے ریلیجن آف سٹیٹ بنانے کا جو کام ہے وہ سب سے پہلے صفحہ وی ڈینسٹی نے کیا تھا تو ایران کا سٹیٹ ریلیجن بنا دیا تھے اب نادر جو ہے وہ اس نے کہا کہ شیعہ اسلام کو مانتا تھا لیکن اس نے سنی اسلام کو بھی سمجھتا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ ایران جو اگر سیعہ اسلام کو مانے گا تو سیعہ سنی کے بیچ جو کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے دونوں کے بیچ میں بہت سارے جھڑپ ہوں گی بہت سارے کانفلکٹ ہوں گے اس کا ماننا تھا کہ یہ صفاوید کا سیعہ ایزم ہے اس کی وجہ سی ایران سنی لوگ بھی سیعہ کریں وہ شیعہ کی ہی فرم میں ہو اور شیعہ کے ایک شیعہ اسلام کے اندر جو بارہ امام ہوئے ہیں ٹویلور جو ہے وہی بارہ امام کے فلوسوفی کے آدھار پر ہی یہاں پہ چل رہا تھا ان کا شیعہ اسلام ایران کے اندر تو ان میں سے چھٹے جو امام ہوئے ہیں جعفر ان کی جو فلوسوفی اس کو جعفری کہا جاتا ہے جعفر ال صدقی کے کونسپٹ کے اوپر ان کی فرم آف شیعہ کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ چلا سکتے ہیں جعفری جو شیعہ ہے وہ تھوڑا سا لبرل ہے وہ سنی لوگ جو ہیں وہ بھی جعفر کو مانتے تھے جعفر کی کافی ریسپیکٹ کرتے تھے تو جعفر کا جو سیائیزم ہے اس کو مان لیا جائے جس سے ہمارے سنیوں کے ساتھ بھی کونفلکٹ زیادہ نہ ہو یہ اس کا ریلیجیس ڈیسپورٹ نہیں تھا اس کے اوپر کسی طریقے کے پرتیبند نہیں لگاتا تھا تو وہ معاملے میں نادر شاہ اس نے اس طرح سے چیزیں کام کری اب میں نے جیسے کہا کہ نادر شاہ بہت جیدہ ڈیسپورٹک ہو گیا تھا اور اس نے اپنا مائنڈ جو ہے لوسٹ کر دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرنے لگ گئے تھے ایون نادر کے خلاف اگر کوئی بھی کسی بھی طریقے کا ریولٹ کرتا تھا تو اس ریولٹ کو بری طرح سے کرتا تھا اس کے علاوہ اس وکٹیم کے سکلز کو بھی تاور بناتا تھا جیسے تیمول کرتا تھا تیمول کی اگر تھا جو لوگ کو مار کے گردن کٹ کے جو سر ہے بہت برا پیرامیڈ بنا دیتا تھا تو یہ چیز اس نے بھی کیا کیونکہ تیمول کو اپنا ہیرو مانتا تھا اس کی وجہ سے اس طریقے کی چیز نے کرنی شروع کر دی اس کے بعد 1747 میں کھور کھور تیار کیا اور اس کو مارنے کا پلائن بنایا ایون اس کے جو رشتے دار تھے محمد کھولی خان اور جو سلاح خان وہ بھی اس کے اندر شامل تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ناظر کو مار دینا چیئے تو کچھ چھان میں جو کھور اسن کے اندر ہے وہاں ایون نادر مرتے مرتے بھی ان دو کنسپریٹرز کو مار گیا مرتے مرتے بھی اس نے دو لوگوں کو تو یہاں پہ پکڑ مار ہی دیا تو یہ چیز جو ہے یہ ہوئی اور نادر کو یہاں پہ 277 سہتر 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 جو جو کی اس اسیسنیشن پلوٹ میں بھی شامل تھا اس کو ساشک بنایا گیا وہ ساہ بنتا ہے اور عدل شاہ نام سے ایک عدل شاہ مطلب جسٹ کینگ کے نام سے اپنے آپ کو ساشک کے روپ میں یہاں پہ استعبد کرتا ہے اس کے بعد اس کے گرینڈسن وغیرہ اور یہ اگر ہم بات کریں کون کون ساشک بنتا ہے تو عدل شاہ پھر شاروک شاہ پھر ابراہیم اشر یہ ساشک بنتے ہیں اور کچھ سالوں گیارہ سالوں تک رول کیا نادر شاہ نے اس کے بعد دل شاہ نے پھر ایک سال تک اس نے اور اس کے بعد اس کو بہت کم سمیہ کے لئے تو نادر شاہ کے بعد یہ سامراج ہو گیا کمجور اور اس کا ہونے لگ گیا ڈاؤن بھی تھا احمد شاہ عبدالی یا احمد شاہ دررانی اس نے ایک یہاں پہ اپنے آپ کو انڈیپنڈنٹ گھوشت کر دیا اور افغانستان کی طرف دررانی سامراج کی اس نے نہیں رکھی یہی دررانی آگے چل کے بھارت میں بھی کئی اٹیک کرتا ہے اور پانی پت کی تیسری لڑائی جانتے ہیں کہ سب سے پوپولر رہی اس میں اس نے مرات کو ہرائیا تھا یہ احمد شاہ دررانی تو افغان والا جو چھتر ہے وہ افشرید سے چھن گیا اور وہاں پہ دررانی سامراج بن گیا اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان والی چھتر میں سکسیسر سٹیٹ کے طور پہ دررانی بن گئے دررانی کے علاوہ آگے چل کے جو نوردن ٹیریٹری تھی وہ بھی ان کے ہاتھ سے جانے لگی یہاں پہ دو ساشک تھے ایریکلے اور تیموز اوجان سیکنڈ یہ جو سترہ سو چوماریس سے جو خاتیتی اور کارتی والے حصہ میں رول کر رہے تھے اور نادر نے ان کو چھتر میں جہاں پہ اپنے آپ کو انڈیپینڈن گوشت کر دیا کجر ڈائنسٹی کی بات کر لیں لیکن یہ آپ دیکھئے کہ کس طرح سے کجر والوں نے ادھر یہاں پہ بگا گی یہاں پہ الگ الگ لوگوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈن گوشت کر دیا جانڈ دینیسٹی میں بڑی تھی اس کے بعد کجر ڈائنسٹی آئی اور اس نے اس کو بھی یہاں سے ہٹا دیا در در رانی جو ہے وہ بہت طاقتور تھے تو در رانی افغانستان کی در فائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میپ میں آپ کو ساری چیزیں دکھ رہی ہوں گی کہ کون کون کہاں کہاں پہ اسطاپد ہوا تو ان کا انت کیسے ہو رہا ہے کہ جین اور کجر سائے اور جین کو بھی ہٹا دیا گیا اور انہوں نے ان کو ہٹا دیا میں آپ کو دکھاؤ تو یہاں پہ جین ڈائنسٹی تھی سترہ سو پچاس کے راؤنڈ یہاں پہ اشرا فید سے اس کے بعد انہوں نے جین کو بھی ہرا دیا سترہ سو چھانے سو بارہ بیچ میں یہاں اور اٹھاس بہتر کے بیچ میں یہاں اور اٹھاس بہتر کے بعد میں بھی انیس سو پچیس تک بیس تک درشق تک چلا ہے یہ سامنجے کجر سپرشیہ والا حصہ تو یہ چلا ہے اس لیکن اس کو مار دیا گیا اور اشرفی ڈائنیسٹی جو اپنے انت پہ آگی اس کے بعد بھی شاہ روک کے جو سن تھے آگے چل کے سترہ سستان میں انہوں نے بھی آگا محمد خان کجر کی مرتیو کے بعد ریولٹ کیا گیا ان کو بھی اٹھاس ستیل میں مار دیا گیا تھا تو کجر ڈائنیسٹی یہاں پہ پوری طرح سے ختم ہو آشرفی ڈائنیسٹی جو ہے آف شرید وہ ختم ہو چکی تھی اس دور پہ آتے آتے ان کا ساشن تو دیکھئے کہاں سترہ سو چھتیس نادر شاہ سترہ سو پچاس ٹک مان چلی یہاں تک چلا ہے اور مین ساشن جو چلا ہے وہ سترہ سو چھتیس سے لے نادر شاہ کی مان لیجی سترہ سو سن سن تک چلا ہے تو اس طرح لیے اور سکس پلس اکیڈمی کو آپ یہاں پہ سس سکرائب کر سکتے ہیں سکس پلس اکیڈمی کی اپلیکیشن کو اگر آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو تمام ویڈیوز کی پیڈی اکیڈیو لیٹیو لیکچرز یہ چیزیں ملیں گی ساتھ ہی سکس پلس اکیڈمی کے لیے always open ہیں ان سے بھی آپ جڑ سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھا اس کے لیے آپ سبی کا شکریہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں